مووی کی شروعات دو پولیس آفیسر سے دکھانے سے ہوئی جو کہ ایک گاڑی میں ایک مجرم کو ساتھ لے جا رہے تھے جس کا نام کریپ تھا جو کہ بار بار پیچھے گاڑی سے مڑ کر دیکھ رہا تھا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو جب ہی راستے میں ایک ریلوے کروسنگ آتا ہے یہ اپنی گاڑی کو روک لیتے ہیں یعنی کہ اس وقت ٹرین گزر رہی تھی جبکہ وہ ٹرین گزرے کا انتظار کر رہے تھے جب ہی ایک گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ گاڑی ان کی گاڑی کو کسیٹے ہوئے دور لے جاتی ہے جس وجہ سے دونوں آفیسرز کافی زکمی ہو جاتے ہیں تب بھی اسی گاڑی سے دو لوگ باہی نکلتے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی وہ دونوں دراصل اس کریمینل کے ساتھ تھے جو کہ اس سے وہاں پر بچانے آئے تھے لڑکا کرپ کا بھائی تھا اور لڑکی اس کی دوست دونوں آفیسرز بہت زکمی تھے وہ ان کے پاس جا کر ان کو پیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ ان کے سر پر گولی مار کر انہیں جان سے مار دیتے ہیں اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر آتا ہے ایک سترہ سال کی لڑکی پر جس کا نام مہری تھا جبکہ اس لڑکی کو تیارنا بہت اچھی طرح سے آتا تھا اس کے موم ڈیڈ اپنی زندگی میں اتنے مصروف تھے وہ اپنی بیٹے کو تائم نہیں دے پاتے تھے ماری کے ڈیڈ ڈکٹر تھے اور اس کی موم مصروف رہتی تھی اس لیے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے ایک گھر پر جانے کا پلان بناتے ہیں جو گھر لیک یعنی جھیل کے پاس تھا جب وہ اس گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں لگی ہمیں تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ میری کا ایک بھائی بھی تھا اب اس کا دل نہیں لگ رہا تھا وہ اپنی موم سے اجازت مانگ رہی تھی کہ میں اپنی دوست سے ملنے چلی جاؤں یہ سن کر اس کی موم چھپ ہو گئی کیونکہ وہ اس کی حفاظت کو لے کر بہت فکر مند رہا کرتی تھی میری کی موم اسے جانے سے منع کر دیتی ہے لیکن اس کی ڈیڈ اسے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں میری کے ڈیڈ اس کو گاڑی کی جابی کے ساتھ اس کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں جس سے میری کی موم خوش نہیں تھی میری وہاں سے نکل کر اپنی دوست سے ملنے آتی ہے جو کہ ایک سٹور میں کیشر کا کام کرتی تھی باتیں کرتے کرتے ان دونوں کا دہان ایک لڑکے پر گیا جو کہ کافی دیر سے سٹور میں موجود تھا جو کہ سمان خریدتے ہوئے انہیں بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا وہ کانٹر پر آ کر میری کی دوست سے سگرٹ مانگتا ہے کیونکہ اس لڑکے کی عمر کم تھی وہ اس لیے اسے سگرٹ دینے سے منع کر دیتی ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم مجھے سگرٹ دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں پارٹی دوں گا اور جہاں پر ہم خوب انچوائے کریں گے لڑکے کی یہ بات میری کی دوست مان جاتی ہے جب وہ لڑکا سگرٹ کے پیسے دینے کے لیے اپنے جیب سے پیسے نکالتا ہے اس کے ایک نوٹ پر خون لگا ہوا تھا جس کو وہ نکال کر جلدی سے جیب میں رکھ لیتا ہے لیکن یہ چیز میری اور اس کی دوست نہیں دیکھ پاتی اس کے بعد یہ دونوں اس لڑکے کی گھر پہنچتی ہیں جبکہ میری وہیں گاڑی میں رکھ جاتی ہے وہ اندر نہیں جاتی کہ اس کی دوست اور وہ لڑکا اندر جاتے ہیں اور میری گاڑی میں رکھ کر ان کا انتظار کرتی ہے جب کافی ویٹ کے بعد میری کی دوست واپس نہیں آئی تو میری کو اس کی فکر ہونے لگی اس لیے پھر وہ بھی گھر کے اندر چلی جاتی ہے چیک کرنے کے لیے پھر میری دیکھتی ہے کہ وہاں پر لڑکا اور اس کی دوست بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں میری نے اپنے دوست کو کہا کہ ابھی ہم چلنا چاہیے ہمیں کافی دیر ہو چکی ہے پھر میری کی دوست میری کو کہنے لگی کہ تم بھی آؤ ہمارے ساتھ انجوائے کرو میری اپنی دوست کی بات مان جاتی ہے اور ان کے ساتھ شراب اور سگلٹ پینے کے لیے مان جاتی ہے اور اس طرح سے ان تینوں کی دوستی ہو گئی تب بھی میری کے پاس اس کی موم کی کول آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم کہاں رہ گئی ہو مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے اس پر میری کہتی ہے کہ میں دراصل اپنی دوست کے ساتھ ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی دوست کے ساتھ آج رات رکھ سکتی ہوں اس سے پہلے کہ اس کی موم اسے کچھ کہتی ہے اور سکنلٹ چلے جاتے ہیں جس وجہ سے کالڈ روپ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں تب ہی وہاں پر لڑکے کی فیملی آ جاتی ہے تب ہی قریب کہتا ہے کہ ان لڑکیوں کو پکڑ کر بندی بنا لو تب ہی وہ لڑکا اور لڑکی آ کر میری کو اور اس کی دوست کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتی ہے کہ ہمیں جانے دیجئے اور وعدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے لیکن قریب ان کی بات نہیں مانتا بلکہ اس کا بھائی تو اسے چاکو دکھا کر ڈرانے لگا جس کی وجہ سے وہ دونوں گھبرا جاتی ہیں وہ کرپ کے بیٹے یعنی اپنی دوست سے مدد مانگتی ہیں وہ ان کی مدد کرنا چاہ رہا تھا لیکن اپنے باپ قریب کی وجہ سے مجبور تھا اس لیے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر پاتا میری کی دوست خود کو چھڑوا کر بھاگ جاتی ہے اور بات رو میں چھپ جاتی ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے اور پولیس کو کال کرنے لگتی ہے لیکن قریب کا بھائی کھڑکی کے ذریعے اندر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور فون اسے چھین لیتا ہے اور توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد میری کی دوست کو بھی خوب پیٹتا ہے ساتھی میری کا فون بھی توڑ دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ کسی کو بلانے کی کوشش نہ کرے اس کے بعد یہ دونوں کو اگواہ کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد راستے میں میری دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی راستہ ہے جو کہ ہمارے لیک ہاؤس کی طرف جاتا ہے تب ہی میری کو ایک پلان آتا ہے کہ وہ گاڑی کو کھولنے لگتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی انبیلس ہو جاتی ہے اور وہ ایک درخت میں جا کر لگتی ہے تب ہی میری کی دوست وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی قریب کا دوست اور لڑکی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے اس کی دوست ایک فیکٹری کے پاس آ کر مدد کے لیے چنانے لگتی ہے تب ہی وہ دونوں آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور فوراں اسے واپس لے آتے ہیں اور لڑکی کو بان کر زمین پر لٹا دیتے ہیں پھر اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری دوست ہیں تم ان پر ظلم کرو اور جو تمہارا دل کرتا ہے ان کے ساتھ کرو لیکن قریب کا بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ صاحب صاحب منع کر دیتا ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے میری کی دوست کو گصہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے قریب کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ چاکو نکال کر میری کی دوست کے پیٹ میں گصہ آ دیتا ہے اور اسے وہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے میں دے مارتی ہے اور فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جھیل کے کنارے آ جاتی ہے تب ہی وہ تینوں اس کی پیچھے آ جاتے ہیں اور اس پر گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن میری کو ایک گولی بھی نہیں لگتی اور جلدی سے جھیل میں کود گئی اور لگتار آگے بڑھتی رہی کیونکہ یہ بہت اچھی سویمر تھی لیکن وہ لگتار اس پر گولیاں چلا رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ کنارے پر پہنچتی اور اسے ایک گولی لگ جاتی ہے جس سے وہ مرتی تو نہیں ہے لیکن کافی زخمی ہو کر وہیں پانی پر بے ہوش ہو جاتی ہے اب یہ لوگ اسے مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر وہ لیکھ ہاؤس میں جانے لگتے ہیں مدد مانگنے کے لیے کیونکہ قریب کے بھائی اور اس لڑکی کو چوٹ لگی ہوئی تھی یہ جس لیکھ ہاؤس میں جاتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میری کے موم ڈیڈ کا ہی تھا جبکہ یہ وہ بات نہیں جانتے تھے لگتار مدد مانگتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو اندر بلا لیتے ہیں اور میری کا ڈیڈ ان کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ میری کے ڈیڈ ڈوکٹر تھے میری کی موم کہتی ہے آج رات تم ہمارے مہمانوں اور ہمارے گیسٹ ہاؤس میں رکھ سکتے ہو کیونکہ باہر کا موسم بہت زیادہ خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں ہے جس پر وہ مان جاتے ہیں پھر میری کی موم ان سب کے لیے کوفی بناتی ہے اور جب قریب کا بیٹا اپنا کپ رکھنے کے لیے کچن میں جاتا ہے فریج پر لگی میری کی تصویر دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں اس کے موم ڈیڈ ہیں لیکن قریب کا بیٹا یہ بات کسی کو نہیں بتاتا اور چھپا لیتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میرے ڈیڈ کبھی ان دونوں کو بھی نہ مار دے اور اسے بہت زیادہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور رونے لگتا ہے کہ ان دونوں کو میں نہ لے کر آتا اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا اور آج وہ زندہ ہوتی اور وک اپ وہیں رکھ کر واپس آ جاتا ہے اب یہ چاروں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں جب میری کے موم ڈیڈ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگتے ہیں تو انہیں باہر سے عجیب سی واضح آنے لگتی ہیں جب وہ چیک کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ میری وہاں پر بہت زکمی حالت میں پڑی ہوتی ہے میری کے موم ڈیڈ گھبرا جاتے ہیں اور فوراں بھاگ کر میری کے پاس آتے ہیں اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر ان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ سے چلدی سے اندر لے جاتے ہیں گولی اس کی کمر پر لگی ہوئی تھی پھر وہ میری کی گولی نکالنے کے لیے سمان لینے کے لیے کچن میں آتی ہے میری کی حالت دیکھ کر میری کے موم ڈیڈ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میری کی حالت کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہی لوگ ہے جو ہمارے گیسٹ ہاؤس میں سوئے ہوئے ہیں جب وہ میری کا علاج کرنے لگتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ میری کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ غلط کیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ان سے بدہ لینے کا سوچتے ہیں پھر میری کے ڈیڈ میری کی موم سے کشتی کی چاب بھی ماگتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے نکل سکیں کیونکہ انہیں میری کی جان بچانی ہے میری کی موم اسے چاب بھی لا کر دے دیتی ہے اس کے بعد وہ کشتی کو پانی میں اتا آتے ہیں ادھر گیسٹ ہاؤس میں سب سوئے ہوئے تھے لیکن قریب کے بیٹے کو نین نہیں آ رہی تھی اور وہ چھپکے سے جاتا ہے اپنے ڈیڈ کے پاس پڑی ہوئی گن اٹھا لیتا ہے میری کی موم جب کچن میں تھی ان لوگوں کو مارنے کے لیے چاکو لی رہی تھی تب ہی وہاں پر قریب کا بھائی آ جاتا ہے میری کی موم پھر یہ سوچتی ہے کہ کہیں ان کو شک نہ ہو جائے اس لیے وہ میری کی تصویر تفریج پر لگی ہوئی تھی جو اس کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی باتوں میں اُلجھاتی ہے اور اسے ایک شربت بنا کر دیتی ہے شربت پیتے ہوئے جیسے وہ باہی راتا ہے ٹیبل پر میری کو پڑا ہوا دیکھ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ جا کر اپنے بھائی کو بتاتا میری کی موم اس پر حملہ کر دیتی ہے پر کسی بھی طرح وہ میری کی موم کو چاکو سے ماننے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر میری کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں آتے ہی اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو کافی زخمی کر دیتے ہیں مزید اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے ہاتھ گرم پانی میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تڑپتا ہے تب ہی میری کے ڈیڈ ایک تھوڑا اٹھا کر اس کے سر میں مار دیتے ہیں جس سے وہ مٹا تو نہیں ہے لیکن تڑپنے لگتا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ کر اب وہ دونوں گیسٹ ہاؤس میں آ جاتے ہیں جہاں پر قریب اور اس کی دوست سو رہی تھی اور ایک سائیڈ پر گن لیے قریب کا بیٹا بیٹا ہوا تھا جو کہ ان کو دیکھ کر انہی پر گن تان دیتا ہے لیکن گولی نہیں چلاتا اور گن میری کے ڈیڈ کو دے دیتا ہے گن کی آواز سن کر قریب کی دوست کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ جیسے ہی اٹھتی ہے میری کے ڈیڈ اس پر گولی چلا دیتے ہیں جو گولی اس کی گردن کو چھوکر نکل جاتی ہے اور وہ جلدی سے واش رو میں آکر چھوپ جاتی ہے میری کے ڈیڈ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں اور میری کی موم بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ قریب کی دوست کو بہت زیادہ مارتی ہے پھر اس کی گردن پر گولی مارتی ہے اور اسے جان سے ختم کر دیتی ہے اور اسی چھگڑے میں قریب کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے میری کے ڈیڈ اس پر بھی گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن قریب جلدی سے کھڑکی سے گود کر بھاگ جاتا ہے اور ان کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اندر آ کر اسے اپنے بھائی کی لاش ملتی ہے ٹیبل پر پڑا ہوا کھون اور کھون سے بھرے ہوئے کپڑے دکھتے ہیں لیکن قریب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر کار انہوں نے میرے بھائی کو کیوں مارا ہے اور اب یہ لوگ مجھے کیوں ماننا چاہتے ہیں تب ہی قریب کھڑکی سے میری اور اس کی موم کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کشتی میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں سے نکلنے ہی والے تھے پھر قریب کو سب بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میری انہی کی بیٹی ہے کہ یہ میری کا بدلہ لینے کے لیے ہم سے لڑ رہے ہیں اتنی ہی دیر میں میری کے ڈیڈ بھی اسے دھونتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں اور قریب بھی اسے دیکھ لیتا ہے جہاں پر ان دونوں کے بیچ بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے جو اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کو خوب مار رہے تھے اور ہاتھوں سے بھی ایک دوسرے کو خوب پیٹ رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں قریب ان پر بھاری پڑنے لگا جو کہ میری کے ڈیڈ کو بہت زیادہ مار کر زخمی کر دیتا ہے جب میری کا ڈیڈ کافی زخمی ہو کر زمین پر پڑا ہوتا ہے تو قریب اسے کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اور اس کی دوست کے ساتھ ہم نے کیا کیا نہیں کیا اور یہ سن کر میری کے ڈیڈ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس لیے وہ حمد کر کے تبارہ اٹھتے ہیں اور قریب سے لڑنے لگتے ہیں لیکن قریب کے ہاتھ میں لوہی کی چھڑی تھی جس کی مدد سے وہ اسے اور بھی زیادہ مارنے لگا وہ میری کے ڈیڈ کو جان سے مارنے ہی والا تھا کہ جب ہی قریب کا بیٹا گن لے کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اپنے ہی ڈیڈ قریب پر گن تان کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن قریب اپنے بیٹے سے گن چھین کر اسے مارنے لگتا ہے اور پچھے سے ہی میری کی موم آ کر بھی ان پر حملہ کر دیتی اس لیے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے وہی پر میری کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں یہ اب یہ دونوں مل کر اس کو پیٹنے لگتے ہیں یہ دونوں اسے بہت زیادہ مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد میری کی موم اور ڈیڈ ان دونوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ قریب ابھی تک زندہ تھا اس لیے میری کے ڈیڈ کو سکون نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹی کے مجریوں کو ایسے زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لیے وہ واپس آتا ہے اور وہ قریب کو ایک بلیڈ سے کٹ کر اس کو پیرالائز کر دیتے ہیں قریب ابھی بھی بے ہوش تھا جبکہ اس کا پورا جسم بیکار ہو چکا تھا اور وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا اور وہ جسم کو ہلا نہیں سکتا تھا جب قریب کو ہوش آتا ہے تو پھر وہ میری کے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ تم ایک سرجن ہو ڈاکٹر ہو تم بتا دو تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے قریب میری کے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ تم نے میری کوئی سرجری کی ہے جس پر میری کا ڈیٹ اس کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے اس سے تمہیں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن مزہ تب آئے گا جب تم زندہ بچو گے اس کے بعد وہ قریب کے سر کو اوون میں رکھ کر اس کو فل سپیڈ پر کر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے قریب کا سر بگل جاتا ہے اور اوون سے دعا نکرنے لگتا ہے اور اس کا سر ایک دم سے پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سر کے بہت زیادہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے اس طرح میری کے ڈیٹ کا بدلہ پورا ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے